اسلام علیکم میرا نام ہے بلال شاہد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گا نران سے سیفل ملوک کے راستے کے بارے میں اس کا ٹوٹل فاصلہ کتنے کلومیٹر کا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور یہ جو راستہ ٹوٹل ہے یہ کس طرح کا ہے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تمام روڈ جو ہے وہ اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اس کے علاوہ نران سے سیفل ملوک آپ جیپ پہ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی پرسنل گاڑی جو ہے وہ اس راستے پر نہیں جا سکتی تو جیپ کا کیا کرایا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور یہ سفر کتنے منٹ میں تیہ کیا جاتا ہے یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا پہلے بات کرتے ہیں اس کے فاصلے اور ٹائم کی نران سے جو جھیل سیفل ملوک کا فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً تیرہ کلومیٹر بنتا ہے جس میں کچھ حصہ سڑک کا ہے جبکہ زیادہ حصہ جو ہے وہ آف راڈ ہے یعنی کہ پتریلا راستہ ہے وہاں پہ آپ کی گاڑی نہیں جا سکتی اس لیے گاڑی کو لے جانے کا کبھی مت سوچئے گا ہاں اگر فور بائ فور جیپ وغیرہ ہو تو وہ جا سکتی ہے جیپ تقریباً آپ کو چالیس سے پنتالیس منٹ میں جھیل سیفل ملوک پر پہنچا دیتی ہے نران سے جو تیرہ کلومیٹر کا سفر ہے جیپ کے ذریعے جھیل سیفل ملوک کا وہ سارا ہی انچائی کی طرف ہے جیپ کے قرائے کی بات کی جائے تو اس کا جو قرائے ہوتا ہے وہ دو ہزار سے پچیس سو روپے تک آپ کو جیپ مل جاتی ہے اس روح پر ہم نے بھی یہاں پہ جیپ ارینج کی جو کہ ہمیں دو ہزار روپے میں ملی نران سے اس کے اوپر ہم لوگ سوار ہو گئے یہاں سے ہم نے جیپ لی جیپ پہ کچھ جو راستہ ہے وہ جو ہے وہ سڑک ہے اور زیادہ تر راستہ جو ہے وہ پتریلا راستہ ہے راستے میں ایک گلیشئر بھی آتا ہے جہاں سے سڑک بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے جس وقت ہم گئے تھے ستمبر اکتوبر میں اس وقت تو گلیشئر پگل چکا تھا اگر آپ اس سے پہلے جائیں تو یہاں پہ کافی زیادہ برف ہوتی ہے اور ہوں نے آتا ہے تک چاہتا ہے ڈریپ پہ کونے پہ کپیں لیکن آپ کو جگہو اگر آپ کو جگہو آپ کو جگہو اور ہوں نے ہر راستے ہیں ملوک کو بھی ڈریپ پہ کھنا کلو میٹر ہے اٹھا عزتا بھائی کسے لے ملے گئے میں پریشان نہ ہوتے چار ہی سیلے تنم باہرہا ہاتھ سی اپنے اوٹا تو اپنے اوٹا تو ہاتھ کلو میٹر ہے ملے گئے اوٹا تو اوٹا تو اوٹا تو اوٹا تو ملے جو موسیقا inäz آیا موسیقا پاک موسیقا ongs یہ لوگ رہی ہے موسیقی نرانس سے سیفر ملوک جاتے ہوئے ایک بات کا خاص کہا رکھیں کہ اپنے ساتھ زیادہ سامان نہ لے کے جائیں کیونکہ جیپ کے اندر جو جگہ ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے فرنٹ والی سیٹ پہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اچھی لیک سپیس آ جاتی ہے آپ ایزی بیٹھ سکتے ہیں جبکہ جو پیچھے والی سیٹس ہوتی ہیں وہ کافی کم سپیس ہوتی ہے ان کے درمیان اس لئے آپ جو ہے وہ زیادہ سامان نہیں لے جا سکتے بلکہ زیادہ لوگ بھی آپ بٹھائیں گے تو مشکل ہوگی موسیقا موسیقا ہمüğنگ بتا لے رکھا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 راستہ کافی حد تک خطرناک ہے ایک سائیڈ پہ پہاڑ ہیں تو دوسری سائیڈ پہ کھائیاں آپ جیسے جیسے اوپر جاتے رہیں گے آپ کو نران شہر بھی اوپر سے نظر آتا رہے گا جیپ کے سفر میں آپ نے خاص اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا موبائل یا کیمرہ جو ہے وہ سیادہ باہر نہیں نکالنا کیونکہ جمپ بہت لگتے ہیں تو اس سے آپ کا موبائل یا کیمرہ جو ہے وہ گر سکتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اس طرح کی مفید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ